السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ میں نے آپ کو لاش ولاغ میں بتایا تھا کہ میرے گھر میں ایک سرپرائز ایونٹ آ رہا ہے تو وہ سرپرائز ایونٹ کیا ہے وہ میں آپ کو چل کے بتاتی ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے زائد بھائی کی منگنی تھی تو جی منگنی کے لیے ہم نے ایک ہفتہ پہلے مٹھائی کا آرڈر دے دیا تھا تو وہی مٹھائی کلیکٹ کرنے کے لیے ہم کسرے شیری چلے گئے چلے اپنی منگنی کی مٹھائی اٹھا کے چلے چلے جی مٹھائی کے بعد ہم نے گجرے اور پھولوں کے ہار کلیکٹ کیے آپ یہ دیکھیں مٹھائیوں کے ڈبے اپنے اس طرح سے بنوا لیے تھے کچھ اپنے لیے کچھ جو ہے بھابی کی گھر والوں کے لیے اور ٹوکرا بھی سجوالیا تھا میں گھر آئی تو یہاں پر میک اپ سیشن شروع ہو گیا تھا میری بہنیں تیار ہونا شروع ہو گئی تھی اور آپ یہ حال دیکھ سکتے ہیں کہ جب گھر پہ کوئی ایونٹ ہو تو میک اپ اور چیزوں کا کیا ہشر ہوا ہوتا ہے میں نے اپنے لیے پہنے کی جولری سائٹ پہ کی اور اس کو دیکھا کہ یہ ٹھیک ہے کے نہیں اس کے بعد میں چلی گئی سالون میک اپ میں خود کر لیتی ہوں بس مجھے ہیر سٹائل کروانا تھا تو میں ہیر سٹائلنگ کے لیے اپنے قریب کے ہی ایک سالون میں چلی گئی تھی وہاں سے میں نے جی یہ سٹریٹنر سے کلز کروائے اور جی پھر ہم سب ریڈی ہو کر نکل گئے تھے میں اور بھائی خالہ اور ہم سب نے گٹھے ہونا تھا اببو کے گھر پہ پھولوں کی ٹوکری میں گجرے اور سارے ہار وغیرہ میں نے ڈال دیئے تھے کیونکہ وہ دوسری بہن کے پاس تھے تو جی ہم نے ایک وین بک کروائی ہوئی تھی جس پہ ہم سب بہن بھائی اور میری صرف گھر کے جو کلوز فیملی میمبر تھے ہم سب گئے تھے اور جی آپ بچوں کے ایکسائٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں ان کی شکل سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کتنے خوش ہیں جی تو بڑے مزے کے گانے شانے گاتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے جی ہم نے یہ سفر گزارا اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے ٹائم پر پہنچ گئے تھے بھابی کے گھر پہ یعنی دلہن کے گھر پہ تو جی سارا سمان وغیرہ ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا اور انہوں نے ہمیں اتنا اچھا وارم ویلکم کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاری پیاری سی کیوٹ کیوٹ سی بچیاں ہمارے اوپر جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں برسا رہے تھیں اور یہ بہت پیاری لگ رہی تھی ان کے کپڑے بچیاں تو مجھے ویسی بہت اچھی لگتی ہیں اور مٹھائی کے ساتھ انہوں نے جو ہے ہمیارا مو میٹھا کروایا تو لون میں ہی انہوں نے اپنے اچھا سا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا وہی سائٹ پر ان کا دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پیارا سا انہوں نے پرمنٹ سٹیج بنایا ہوا ہے جو کہ یہ اپنے گھر کے فنکشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا مجھے ان کا سیٹ اپ لگا تھا ابھی ہم سارے ایک جگہ بیٹھ گئے تھے پانی وغیرہ پیا اور جی پھر کروائی ہم نے منگنی کی رسم کیلئے بھائی کی انٹری جی تو اس کے بعد دولن کی یعنی میری ہونے والی بھاوی کی انٹری کروائی گئی بہت خوبصورت لگئی تھی میری بھاوی اور جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل پر سجی لیے رسم کی مٹھائی پول گجرے تو پھر جی اس رسم کا آغاز ہوا امی نے انگوٹھی پہنائی اور گجرے وغیرہ ڈالے بھاوی کو مٹھائی کلائی جو کہ بڑا جو ہے اچھا منظر تھا دیکھ کے بڑا دل خوش ہو رہا تھا کہ جی بھائی کی منگنی ہو گئی ہے انشاءاللہ پھر شادی بھی بڑے اچھے سے دھوم دھام سے کریں گے اپنی سارے ارمان پورے کریں گے بڑی خالہ نے بھاوی کو ہار وغیرہ پہنائے اور جی اب بھاری تھی میرے بھائی کی نکال دو نکال دو اس کو بھاوی کی طرف سے ان کی آنٹی اور امی نے منگنی کی رسم کی جی تو منگنی کی رسم کے بعد ہوا تھوڑا سا لوڈی شوڑی کا سیشن کیونکہ میرے سارے بہن بھائیوں کی شادی کرونا کے دوران نہیں ہوئی تھی تو بہت سادگی سے ہوئی تھی تو منگنی میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے ہلا گلا کر لیا تھا دولن والوں کی طرف سے بھی ہوا بہت اچھا رینجمنٹ تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی کسی بھی دعوت کسی بھی ایونٹ کا سب سے مزیدار والا پارٹ جی روٹی شوٹی کھانا شانا جی تو سب سے مزیدار پارٹی ہوتا ہے کہ جب آپ کو بلا لیا جائے چلیں جی کھانا لگ گیا ہے تو جی تو یہاں پر تقریباً تین چار ڈشز تھی بہت اچھے کھانے کا انہوں نے آرینجمنٹ کیا ہوا تھا نان بھی جو ہے بہت تازہ اور گرم گرم لگا کر دے رہتے ہیں یہ لوگ جی تو میں نے اپنی پلیٹ بنا لی تھی ہم سب بہنوں نے اور بھاویوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا بچے بھی ساتھ تھے کھانے کی ٹیبل پر شادیوں پر یہ ہی ہوتا ہے کہ بچے ضد کر رہے ہوتے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اور ان کے ساتھ ایک الگ سی لڑائی چل رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے کھانے کا بہت اچھا انتظام تھا اللہ جو ہے بس نصیب اچھے کرے دونوں لڑکا لڑکی کے اور ان کو اس بندن میں ہمیشہ باندھ کے رکھے جی تو تھوڑا سا گفٹنگ شفٹنگ کا سیشن ہوا اللہ بس اسی طرح سے ہمارا پیار اور محبت قائم رکھے خلوص قائم رکھے جی تو پھر ہم نے تھوڑے سے مائیے ٹپے گائے پنجابیوں کی شادیوں کا سب سے اہم پارٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو مائیے ٹپے ضرور گانے ہوتے ہیں مائیے ٹپے مائیے ٹپے مہندی کو اللہ جو ہے وہ دونہ لڑکا لڑکی کے نصیب ہونچے کرے انہیں خوش رکھے اور اسی طرح سے انہیں ایک بندھن میں باندھے رکھے تا قیامت دونوں کی جوڑی بہت پیاری تھی اللہ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے جی تو بس رات کافی ہو گئی تھی اور اب ہم اپنے گھر کے لئے نکل گئے تھے جی تو کیسا لگا آپ کو میرے بھائی کی منگنی والا ویلوگ اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ